اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے سورہ توبہ ایت نمبر چہتر پارہ نمبر دس اگناہم اللہ ورسولہم ان فادلے ان کو اللہ ورسول نے اپنے فصل سے غنی کر دیا اللہ نے بھی غنی کیا اور رسول نے بھی غنی کیا اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اسفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا فرس والے تیری سوکت کا علو کیا جانے فرس والے تیری سوکت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا واسبان اللہ حدیث پاک سمعب کریں اب تک تو قرآن کی چند آیتوں کو میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کیا حدیث پاک منشکہ شریف جندہ ثانی صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پانچ یہ حدیث ترمیسی میں بھی ہے حضرت ابو سقید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چار وسیر ہیں دو آسمانوں میں رہتے ہیں اور دو سمین پر رہتے ہیں من اہل سمائی فجبرائیل ومکائیل میرے دونوں آسمانی وسیر حضرت جبریل ومکائیل ہیں من اہل الارضی فا ابو بکر و عمر اور میرے دونوں سمین کے وسیر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ میں ہیں تو حصور علیہ السلام کے چار وسیر ہیں دو آسمانوں میں رہتے ہیں اور دو سمین پر رہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آسمانوں پر بھی نبی کا قبضہ ہے زمین پر بھی نبی کا قبضہ ہے آسمانوں پر بھی نبی کی ملکیت ہے اور زمین پر بھی نبی کی ملکیت ہے آپ نے تو یہ سماعت کر لیا کہ حصور علیہ السلام کے دو وسیر آسمانوں میں ہیں اور دو وسیر زمین پر ہیں اور یہ بھی سماعت کر لیں کہ حسول علیہ السلام کے اصل نام کتنے ہیں تو دو ہیں زمین پر محمد آسمانوں میں احمد ویسے تو القابی نام مصطفیٰ کے سائے کڑوں ہیں مگر اصل نام مصطفیٰ کے دو ہیں اب مسلمانوں یہ کہ زمین پر محمد آسمانوں میں احمد تو القابی نام کسی کہتے ہیں تو ابھی نقیب صاحب مجھے بلا رہے تھے تو نقیب صاحب کیا بول رہے تھے میں مولانا کو بلا رہا ہوں میں خطیب کو بلا رہا ہوں میں عدیب کو بلا رہا ہوں میں سہیر کو بلا رہا ہوں مگر یہ بات جان لیں میرا نام مولانا نہیں میرا نام مستفیز رضا ہے میرا نام خطیب نہیں میرا نام مستفیز رضا ہے میرا نام عدیب نہیں میرا نام مستفیز رضا ہے تو یہ سب کیا ہے خطیب عدیب تو یہ سب القابی نام ہیں دیم کا نام دیم نہیں ہوتا وہ طوال کا نام کو طوال نہیں ہوتا ماسٹر کا نام ماسٹر نہیں ہوتا پردھان کا نام پردھان نہیں ہوتا یہ سب القابی نام ہیں تو بیلا تمثیر ہمارے مصطفیٰ کے القابی نام تو سیکڑوں ہیں مگر اصل نام دو ہیں زمین پر محمد آسمانوں میں احمد جیسے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو القاب سے پگارا تو یا ایوہر نبی کہہ کے پگارا یا ایوہر رسول کہہ کے پگارا یا ایوہر مدسر کہہ کے پگارا یا ایوہر مدسر کہہ کے پگارا سراجم منیرہ کہہ کے پگارا تاہا و یاسین کہہ کے پگارا یہ سب مصطفیٰ کے القابی نام ہیں مگر اصل نام کتنے ہیں تو دو ہیں زمین پر محمد آسمانوں میں احمد اب یہ دونوں نام میں قرآن سے ثابت کروں پورے قرآن پاک میں اللہ نے لفظ محمد کتنی جگہ فرمایا تو چار جگہ فرمایا اور احمد کتنی جگہ فرمایا تو ایک جگہ فرمایا یہ پانچوں دلیل ایک ایک کر کے مجھ سے آپ سماعت کریں گے سنیں گے نا دلیل نمبر ایک سوریہ دلیل نمبر دو سورہ احساب آیت نمبر چالیس پارہ نمبر بائیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں دلیل نمبر تین سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر دو پارہ نمبر چھبیس وَعَمَنُ بِمَانُ سِلَقْ عَلَى مُحمد اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا دلیل نمبر چار سورہ فتح آیت نمبر انتیس پارہ نمبر چھبیس محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رہے چار جگہ لفظ محمد اچاروں دلیل آپ لوگوں نے سماعت کر لیا اللہ نے ایک جگہ احمد فرمایا سورہ صف آیت نمبر چھے پارہ نمبر اٹھائیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے رسول کی خوشکبری دیتا ہوں ممباد اسمہو احمد جو میرے بعد ہی تصریف لائیں گے اس آنے والے نبی کا نام احمد ہے پتہ یہ چلا کہ محمد بھی قرآن سے ثابت ہوگا اور احمد بھی قرآن سے ثابت ہوگا اور اللہ نے پورے قرآن پاک میں محمد کتنی جگہ فرمایا چار جگہ فرمایا اور چار کا عدد اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں اور کیوں نہ محبوب ہو مسلمانوں آپ اللہ لکھیں محمد لکھیں احمد لکھیں تو اللہ میں بھی چار حروف ہیں محمد میں بھی چار حروف ہیں احمد میں بھی چار حروف ہیں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تو چار دنوں میں بنایا مسہور رسول کتنے ہوئے تو چار ہوئے مسہور فریستے کتنے ہوئے تو چار ہوئے مسہور آسمانی کتابیں کتنی ہوئیں تو چار ہوئیں مسہور مذہب کتنے ہوئے ہنفی صافعی مالکی حمبلی تو چار مذہب ہوئے اور شریعت کے کتنے امام ہوئے تو چار ہوئے اللہ نے انسان کو کتنی چیزوں سے بنایا تو چار چیزوں سے بنایا مٹی ہوا آگ پانی ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور ماں کے سکم میں زندگی قبضی جاتی ہے تو چار مہینے کے بعد چالیس دن پانی کا قدرہ اور چالیس دن کے بعد وہ چالیس دن کے لیے خون بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ چالیس دن کے لیے گوست کا لو تڑا چالیس دنیاں ایک سو بیس اور ایک سو بیس دن کے ہوتے ہیں چار مہینے چار مہینے کے بعد ماں کے سکم میں بچے کو زندگی دے دی جاتی ہے تو آپ نے یہ سماعت کیا کہ مسہور و معروف چار رسول ہوئے مسہور چار فرشتے ہوئے مسہور چار آسمانی کتابیں ہوئیں اسی لیے تو احمد یار کھان نعیمی فرماتے ہیں چار رسول فرشتے چار چار قطب ہیں دین چار چار رسول فرشتے چار چار قطب ہیں دین چار سلسلہ دونوں چار چار لطف و عجب ہے چار میں آتی سو آب خاکو بعد سب کا ہے انہی سے سبا آتی سو آب خاکو بعد سب کا ہے انہی سے سبا چار کا سارا ماجرہ ختم ہے چار یار میں درود شریف پڑھیں بات کو آگے بڑھا اللہ مسلک علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں مسکار شریف جندے اول صفہ نمبر بتیس کتاب العلم فصل اول حدیث نمبر تین سطر نمبر سطر آٹھارہ مسکار میں ایک سو نمازی نمبر کی حدیث پاک ہے اور یہی حدیث بخاری شریف جندے اول صفہ نمبر سولہ پر بھی ہے وعم معاویتا قال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بہی خیرہ کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور روجہ و بلنگی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس کو کیا بنا دیتا ہے یوفق کے ہوفی الدین اسے دین کی سمجھ صلاحیت اتا فرما دیتا ہے اللہ اپنے جس مندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے عالم دین بنا دیا کرتا ہے اسے علم سے نواز دیا کرتا ہے یاد رہے حضرت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اپنے جس مندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے امیر یا دولت مند یا نواب بنا دیتا ہے ایسا نہیں فرمایا بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے جس مندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے عالم دین منا دیا کرتا ہے اسے علم سے مسین کر دیا کرتا ہے اسے علم کی دولت عطا فرما دیا کرتا ہے اور عالم وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہوتا ہے اور اپنے علم سے عالم کو روشن کر دیتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عالم کا انتقال نہیں ہوتا ہے بلکہ عالم کا انتقال ہو جاتا ہے مسلمانوں یہ عالم کو مقام دیا گیا ہے جو عالم دین ہیں واقعی اللہ کی بارگاہ میں اب یہ کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کچھ اور نہیں بناتا اسے عالم دین منا دیا کرتا ہے اب دوسری حدیث میں کیا ہے اسے بھی سماعت کریں نسکہ شریف جلد اول صفحہ نمبر 134 یہ حدیث بخاری میں بھی ہے وعن ابی حریرہ تقال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بہی خیرہ کہ اللہ اپنے جس بندے سے خیر کا بھلائی کا اور روج کا بلندی کا ارادہ فرماتا ہے یہ سب من ہو تو اس کو آسمائیس میں مفتلا کر دیتا ہے اسے پریشانیوں میں مفتلا کر دیتا ہے اسے دشواریوں میں مفتلا کر دیتا ہے آپ نے ایک حدیث پاک میں سماعت کیا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے عالم دین بنا دیتا ہے دوسری حدیث میں سماعت کیا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پریشانیوں میں اسے دشباریوں میں مفتلا کر دیتا ہے اب تیسری حدیث پاک سماعت کریں گے مزکا شریف جلدی اول صفحہ نمبر 137 یہ حدیث ترمیسی میں بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اراد اللہ بیعبدِ الخیر کہ اللہ اپنے جس مندے سے خیر کا بھلائی کا عروج کا ارادہ فرماتا ہے عجلالہ العقوبت فید دنیا تو اللہ اس کو دنیا میں جلدی جلدی سزا دینے لگتا ہے یعنی اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیا میں جلدی جلدی سزا دینے لگتا ہے بیماریوں میں گرفتار کرنے لگتا ہے مسیبتوں کا شکار بنانے لگتا ہے مگر اللہ جن بندوں کے گناہوں کے سبب اللہ بھلائی نہیں چاہتا اسے آساد کر دیتا ہے اسے دھیل دیتا ہے اسے پھر بھنڈ چھوڑ دیتا ہے اب وہ بندہ ظلم پہ ظلم کرتا ہے برائی پہ برائی کرتا ہے زنا پہ زنا کرتا ہے سراب نوشی کرتا ہے لیکن پریشانی نہیں آتی ہے تو وہ بندہ کیا کہتا ہے میرے اوپہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اسی لیے پریشانی نہیں آ رہی ہے جبکہ وہ نہیں جانتا اللہ کی رحمت سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے ایک چھیٹا بھی نہیں پڑ رہا ہے اور ایسے بندے کو آزاد خدا چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا اور ایسے بندے کو اللہ اچانک موت دیتا ہے تاکہ توبہ کرنا بھی نصیب نہ ہو سکے اور مرتے ہی ڈائریکٹ آزاد میں مقتلعہ کر دیا جائے اور ہم عورات کا کہتے ہیں بتاؤ کتنی اچھی موت مرا ہے کہ گیا تھا اب بریانی کھایا اب بریانی کھا کر لیٹا ہے اور آرام سے مر گیا ہے کتنی اچھی موت مرا ہے یہ اچھی موت مر نہیں ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ گنہگار ہے پاپی ہے مجرم ہے ہتاوار ہے اور اچانک مر جا رہا ہے تو بتایا گیا اس کے لیے وعبان ہے اس کے لیے حساب ہے اس کے لیے تقلیب ہے اس کے لیے مصیبت ہے اس کے لیے نجات نہیں ہے لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے مقرب بندہ ہے عسیس بندہ ہے تو وہ اگر اچانک جائے تو اس کے لیے وعبان نہیں اس کے لیے رحمت ہے زندہ بہت زندہ بہت سبان اللہ حق تو یاد رہے اب یہ کتن حدیث پاک آپ لوگوں نے سماعت کیا پہلی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے عالی مدین بنا دیتا ہے دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پریشانیوں میں دوسواریوں میں مفتلا کر دیتا ہے تیسری حدیث یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے جلدی جلدی دنیا میں سزا دینے لگتا ہے اب چوتھی حدیث بھی سنیں گے نا مسکہ شریف جلد سانی صفحہ رمبر 451 یہ حدیث ترمیسی میں بھی ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کام پر لگا دیتا ہے یہ چوتھی حدیث ہے کہ حضرت علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کام پر لگا دیتا ہے صحابہ نے عرض کیا اسے کس کام پر لگا دیا جاتا ہے قَالَ يُوَفِقُهُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فرمایا حضرت علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اس کی موت کو بعد میں کر دیتا ہے ابو ناہوں سے توبہ کی توفیق پہلے دیتا ہے اللہ اس کی موت کو بعد میں کر دیتا ہے اور بھلائی کرنے کی توفیق پہلے دیتا ہے اللہ اس کی موت کو بعد میں کر دیتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق اسے پہلے دیتا ہے لوگ کہنے کے لئے کہتے ہیں کہ میں فلا بندے کو دیکھا بیس سال تک شراب پیتا رہا لیکن مرنے سے دس سال پہلے توبہ کیا اور کبھی شراب کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا اور ہمیشہ شراب سے بستا رہا لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھا پچاس سال تک بندہ نماز نہیں پڑھا لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے دس سال پندرہ سال پہلے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دی جب نماز پڑھنا شروع کیا تو کبھی نماز کو ترک نہیں کیا جب بندے کے ساتھ ایسا معاملہ پیس آئے تو جان جائیے اللہ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اور نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی موت کو باد میں کر دیتا ہے اب اناہوں سے توبہ کی توفیق پہلے دے دیتا ہے چار حدیث پاک آپ لوگوں نے سماعت دیا پہلی میں یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے عالی میں دین بنا دیتا ہے دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پریشانیوں میں دشواریوں میں مفتلا کر دیتا ہے اور تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیا میں جلدی جلدی سزا دینے لگتا ہے اب جلدی جلدی سزا دینے مطلب یہ کہ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیا بندے کو ایک سزا دے دی گئی دو سال چھ مہینہ دو مہینہ اس کو جھیلتا رہا اب اس کا سبر ٹوٹ جائے گا تو اللہ اس کی بیماری کو اچھا کر کے دو چار مہینے کے لیے پھر صحتیاب بنا دیتا ہے دو چار مہینے کے بعد پھر بیمار کر دیتا ہے اور اس طرح کر کے اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اب یاد رہے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں بڑا برا کام کیا ہوگا اسی لیے بیماری میں مختلع ہے ہم لوگ اپنا تھرما میٹر لگا دیتا ہے میں مان بھی لوں کہ اگر ایسا ہو بھی تو ہمارے اور آپ کے پاس تو کوئی ایسا تھرما میٹر نہیں ہے جس سے ہم جان سکے جب جان نہیں سکتے تو کسی کے بارے میں بدگمانی کیوں کریں اور آگے بڑھیں جہاں تک بیمار ہو کر کے دنیا سے جانا بیمار ہو کر کے دنیا سے منتقل ہونا یہ تو مومن کے لئے بری علامت نہیں ہے مزکاس شریف جلدہ اول صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 1507 یہ حدیث بے حقی میں بھی ہے وعن ابی حریرہ تقال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم ماتا جو مر گیا مریض مات مریض ہو کر کے بیمار ہو کر کے بیماری میں گریفتار ہو کر کے بیماری کا شکار ہو کر کے مر گیا پیٹ میں درد ہوگا اور مر گیا سر میں درد ہوگا اور مر گیا داپ میں درد ہوگا اور مر گیا سینے میں درد ہوگا اور مر گیا بیماری میں مفتلا ہو کر کے بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو یاد رہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بندہ تین انعام حاصل کرتا ہے کتنے؟ تین انعام حاصل کرتا ہے پتہ یہ چلا کہ بیماری بہانہ بنی اسے تین مقام سے نماز دیا گیا بیماری بہانہ بنی اور اسے تین مقام سے نماز دیا گیا پہلے نمبر پر شہیدہ اور سہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے دوسرے نمبر پر آساب قبر سے بچایا گیا قبر کے آساب سے بچا لیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنہ سے ریس کا عطا فرماتا ہے صبح سام یعنی چوبیس گھنٹہ میں دو مرتبہ تو اب بتائیے کہ بخار میں مفتلا ہوا دنیا سے چلا گیا بخار کے حالت میں دنیا سے جانے سے کیا ملا پیٹ میں درد ہوا دنیا سے چلا گیا سر میں درد ہوا دنیا سے چلا گیا بیماری میں گرفتار ہوا دنیا سے چلا گیا تو پہلے نمبر پر دو سہید ہو گیا دوسرے نمبر پر آساب قبر سے بچا لیا گیا اور تیسرے نمبر پر اس کے اوپر جنہ سے ریس کا دو مرتبہ چوبیس گھنٹہ میں پیس ہوتا رہے گا تو اب بتائیے بیمار ہو کر کے مرنے میں بھلائی ہے یا ایسے ہی صحت مندرہ کر کے مرنے میں بھلائی ہے تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ نہیں نہیں بیمار ہو کر کے مرنے میں بھلائی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں سب سے بڑی فضیلت کس بیماری میں دی گئی ہے تو بخار کی حالت میں دی گئی ہے جو بخار کی حالت میں دی گئی ہے تو بخار مر سے انبیاء ہے اور جب ہمارے نبی کا ویسال ہوگا تو نبی کا سر حضرت آئیسہ صدیقہ کے گود میں تھا اور نبی بخار کی حالت میں تھے اور اسی بخار کی حالت میں مصطفیٰ کا ویسال ہو گیا نبی کے پہلے خلیفہ حضرت صدیقہ اکبر تھنڈی کا موسم تھا سام کے وقت آپ گسل کر لیے اور تھنڈی آپ کے اوپر اثر کر گئی تو صدیقہ اکبر پندرہ دن بخار میں رہے اور اس کے بعد سے آپ کا انتقال ہو گیا فاروق آسم گئے جا رہے نماز پڑھا رہے تھے ابو لولو مجوسی نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا آپ زخمی ہوئے دو دن کے بعد انتقال ہوگا آپ دو دن تک تقلیب میں ترپتے رہے تیسرے خلیفہ عثمانِ گنی کو بلوائیوں نے ہنگامہ کیا اور یاد رہے ہنگامہ کر کے قرآن پڑھتے میں آپ کو سہید کر دیا گیا چوتھے خلیفہ حضرت علی جا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے اوپر حملہ کیا انیس رمضان کو اور یکیس رمضان کو آپ کا انتقال ہوگا آپ دو سے تین دن آپ تقلیب میں رہے امام حسن کو زہر دیا گیا آپ کی آتے کٹ کٹ کر کے اُلٹی کے راستے گر رہی تھی اور طلب رہے تھے آپ کے چھوٹے بھائی حسین نے کہا تھا کہ مجھے کسی پر سکھ ہے آپ نام بتا دیجئے کس نے زہر دیا ہے تو امام حسن کی آتے کٹ کٹ کر گر رہی ہے لیکن کیا کہتے ہیں اگر میں نام بتا دوں تو کیا تم انتقام لے لوگے تو ہاں ہاں انہوں نے کہا تھا چھوٹے بھائی نے کہ میں بدلہ لے لوں گا آپ نے کہا اگر جو مجھے زہر دیا میں ہی ماف کر دو تو تم ہوتے کون ہو بدلہ لینے والے مسلمانوں وہ امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں کربوبلا کی سرزمین پر ہیں اور تین دن بھوکے پیاسے ہیں اور اسی حال میں آپ کو کربلا میں صبح کر دیا زباہ کر دیا گیا تو یہ ساری باتیں کس بات کی درانت ہیں نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء صادق رسوی صاحب قبلہ علماء صادق رسوی صاحب قبلہ علماء صادق رسوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات ممبر شریف پر عبرو اہل سنت مسلح قوم باللت حضرت اللہ حضرت اللہ صادق رسوی صاحب قبلہ مالے گاؤں ممبئی تشریف لائے آپ حضرات عدو حترام کے ساتھ بیٹھ جائیں جو حضرات پیچھے ہیں میں اس سے گزاریش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آ کر کے آپ بیٹھ جائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رہے سب سے بڑی فصیلت بخار کی حالت میں دی گئی بخار مر سے امبیاء ہے اور بیماری کے حالت میں دنیا سے جانا مومن کے لیے یہ بری علامت نہیں ہے بلکہ اچھی علامت ہے بیماری بہانہ بنا کر کے امومن کو بچایا جاتا ہے جہاں تک دنیا میں تو یاد رہے اس دنیا کے بارے میں عالی حضرت عصیم البرکت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فکرِ معاش بدبلہ ہولِ معاد جانگوزہ عالی حضرت کہتے ہیں فکرِ معاش بدبلہ ہولِ معاد جانگوزہ لاکھوں بلا میں فسنے کو روح بدن میں آئی کیوں لاکھوں بلا میں فسنے کو روح بدن میں آئی کیوں اور یہ دنیا یہ زندگی کیا ہے تو اترتے چاند دھلتی چاند نہیں جو ہو سکے کر لے عالی حضرت فرماتے ہیں اترتے چاند دھلتی چاند نہیں جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور سام آگئی سر پر کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا اُبالی ہے اور آگے بڑھ کر قبر کی منظر کسی کرتے ہیں یاد رہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر کے لوگ چلے آتے ہیں نسکا جندی اول صفحہ نمبر چھپیس راوی حضرت ابو حرائرہ ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ وحسطناک منظر نہیں دیکھا جس وقت قبر میں مردے کو زندہ کیا جاتا ہے اندھیرہ گھر ہے اکیلی جان ہے دم گھٹ رہا ہے اوپر سے فریشتے سوال قائم کر دیتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے دوسرے مقام پہ عالی حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے تو میں بیان کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ مومن کا بیماری کی حالت میں دنیا سے جانا بیماری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا تو یہ بری علامت نہیں اگر ایمان والا ہے اگر بندہ نیکوکار ہے عابد ہے زاہد ہے سریعت کا پابند ہے اب اس کے بعد وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا تو گویا کہ اس کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے مقام بلند کرنے کا لیکن ایمان والا ہے گنہگار ہے اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے اب گنہگار ہے اب وہ بیمار ہو گیا مسیبت میں گرفتار ہو گیا تو اس کو بیماری سے کیا ہوگا تو یاد رہے اس کی بیماری سے اس کے گناہ کو مٹایا جائے گا اس کے گناہ کو ختم کیا جائے گا جیسے کی کسی ولی کے قبر پر اگر ہم پھول پیش کریں تو پھول کی تسبیح سے ولی کے مقام مرتبے کو بلند کیا جائے گا لیکن گنہگار کی قبر پر پیش کریں تو اس کی تسبیح سے اس کے آزام میں کمی کی جائے گی جیسے کی اگر مسجد میں آسان کی آواز مسجد سے آسان ہونے لگی تو مسجد سے آسان کی آواز کو سن کر کے اگر اللہ کا ولی مسجد کی جانب بڑھا تو جتنا قدم بڑھائے گا ہر قدم کے عوض میں اس کے مقام کو بلند کیا جائے گا لیکن گنہگار جب مسجد کی طرف قدم بڑھائے گا تو ہر قدم کے عوض میں اس کے گناہوں میں کمی کی جائے گی تو بیمار ہو کر کے جانب آجہاں تک بندے کا دنیا میں پریسانی اٹھانا ایمان والا ہے پریسانی اٹھا رہا ہے بیماریوں سے مقابلہ کر رہا ہے دوسواریوں کا سامنا کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گا دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد سے زمین پر تین سو سال تک روتے رہے بیان کیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے سارے لوگوں کے آنسو کو اگر ایک جا کیا جائے گھٹھا کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسووں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبدالغفار ہے یا عبدالجببار ہے اصل نام آپ کا یہی مگر رونے کی وجہ سے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا اصل نام غائب ہو گیا اور آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا یعنی نوحہ اگریہ ساری کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر اتنا روئے حضرت یاقوب علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جیل کی سلاکھوں میں بند کر دیا گیا آپ بھی روتے رہے آپ بھی تلکتے رہے اور تاریخ اور بات کو آگے بڑھایا جائے مسلمانوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے لوگ ظلم و ستم کی انتہاں کیے جب صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے حضرت بیلال پہ ظلم کیا گیا حضرت خباب پہ ظلم کیا گیا اب مسلمانوں اور بحث کو آگے بڑھا ہوگے تو جب بلک کے سلطان تھے حضرت ابراہیم ابن ادہم لیکن بادشاہی کو ٹھوکر مارے اور جا کر کے گار میں داخل ہوگے اور نون سال تک اسی گار میں رہے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کر دیا کہ دنیا آپ کے مقام بلندی کو دیکھ کر کے حیرق میں مبتلا ہو گئی تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ بگر قربانی دیئے بندہ کامیابی نہیں پائے گا اگر چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں محبوبیت اگر چاہتے ہو کہ خدا مجھے اپنا محبوب بنا لے اپنا عزیز بنا لے اپنا مقرب بنا لے اپنا خاص بنا لے تو یاد رہے تم سریعت پہ عمل کرو سریعت کے تابدار بن جاؤ اور سریعت پہ عمل کرنے میں چاہے جتنی بھی پریشانیہ جھننی ہو سب پریشانیہ جھننے کے لیے تیار رہو آنے والے وقت میں وہ ساری پریشانیہ بھی دفع ہو جائیں گی اور تم اللہ کی بارگاہ کے محبوب بھی بن جاؤں گی بس اب یہ آخری بات میں پیش کر کے آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں منسکار شریف جندے اول صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 1445 حضرت عامر رامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے اشک جب مومن کو بیماری پہنچتی ہے یعنی مومن جب بیماری میں مفتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا دیتا ہے نجات دیتا ہے چھوکارہ دیتا ہے تو بیماری اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہوں کا قفارہ بن جاتی ہے وَمَوْعَيْسَةَ اللَّهُ اور نصیحت بن جاتی ہے فیمَائَسِتْا قبل مستقبل کے لیے یعنی جب مومن بیمار ہوتا ہے چند مہینے بیمار رہتا ہے یا چند دن بیمار رہتا ہے اب پھر جب اللہ اسے صحتیابی عطا فرماتا ہے تو بیماری کیا بن جاتی ہے اس کے گناہوں کا قفارہ بن جاتی ہے اور وہی بیماری اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے مستقبل کے لیے لیکن جب منافق بیمار ہو کر یہ صحتیاب ہوتا ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کو پہلے اس کے گھر والے باندھتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو کھول دیتے ہیں اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا اس موقع پر ایک سخص نے اونٹ کر کے کہا فَقَالَ رَجُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَلْ اَسْقَامُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں کیا ہوتی ہیں واللہی ما مرید تو قطو خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا فَقَالَ تو سرکار نے اس سے فرمایا تُمْ اَنَّا یہاں سے اُڑھ کر کے چلے جاؤ فَلَسْتَ مِنَّا تم ہم میں سے نہیں ہو یاد رہے یہ سخص منافق تھا اور اس کا کفر پر مرنا حسول علیہ السلام کے علم میں تھا اسی لیے حسول علیہ السلام نے اسے سختی سے جواب دیا اب بعض روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس مندے نے کہا تھا نبی کی بارگاہ میں کہ میں آس تک کبھی بیمار نہیں ہوا تو ہماری نبی نے فرمایا کہ جو جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسی کو دیکھ لے جو کبھی بیمار نہیں ہوا ہے پتہ یہ چلا کبھی بیمار نہ ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے یہ بری علامت ہے یاد رہے مومن کا بیمار ہونا یہ اچھی علامت ہے اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ مرد مومن کو اگر سال میں ایک مرتبہ بخار لگ جائے تو اس کا بخار لگ جانا اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بہر علیہ کہ وقت میں اب گنجائیس نہیں ہے جو کچھ میں سمجھایا آپ لوگوں کو بتایا سمجھانے میں بتانے میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا لقصیص ہو گئی تو اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العصر ہم سب لوگوں سے ہماری سندگی میں وہ کام ضرور لے لے جس سے کہ کل قیامت کے دن ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے استغفر اللہ ربی من کل سمبی واتوبو یلی وما علینا اللہ